یہ زیادہ تر جو نازیب عمر کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں استادزہ ہوتے ہیں یا کون لوگ ہوتے ہیں اس میں ملہ جلہ رجان ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے واقعات پچھلے کچھ سالوں میں زلہ قصور میں اس کا نام سارے کریتے ہوئے جو کہ آپ سب کو اس کا خوبی علم بھی ہے سارے پیٹس بھی آپ کے پاس ہیں تو اس میں جو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کے قریبی لوگ جو بچوں کے کسی بھی وجہ سے قریب ہوتے ہیں یا اس طرح جس طرح اس واقعے میں ایک استاد کو جس طرح ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے تو اس طرح جو قرابت داری جن رشتوں میں آ جاتی ہے نورملی جو ہے کمپلینٹس اسی رشتے کی طرف سے آتی ہیں آپ نے اس میں عمر فاروق 295 بھی بھی شامل کر لی ہے یعنی کہ ناموس کا قانون بھی شامل کر لی آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص اپنی انجام تک پہنچے گا اور زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم اس کو کیا سزا ہوگی جی یہ بڑا آپ نے موضوع اس حوال کیا اس حوالے سے جو 295 بھی ہے اس میں عمر قید کی سزا ہے اور اسی کے تمام تر تفتیشی لوازمات کو پورا کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینا بھی بہت زوری تھی تاکہ وہ کمیٹی مل کے تمام ثبوتوں کو کٹھا کرے اس کو صفحہ مثل پر لائے تاکہ عدالت کے سامنے جب یہ کیس جائے تو اس میں انویسٹیگیشن میں کوئی نقائیز نہ رہ جائیں رانہ صاحب میں آپ کی طرف نا عمر فاروق سوال چھوڑ کے جاروں میرے ساتھ رہیے گا لیکن جواب بعد میں آکے مانگوں کا کیونکہ رامہ صاحب میرے ساتھ ہیں کہ کیا ایسے مقدمات میں انوالو ہوتے ہوئے اتنی ہی دلیر ہوتی ہے ہماری ایڈمنسٹیشن جتنی چوڑ ڈاکو کے لیے ہوتی ہے یہ ابھی نہیں پوچھوں گا بعد میں مجھے جواب دیجئے گا تاہر بھائی یہ کہنا کہ یہ حق والے ہیں اور یہ ناحق والے ہیں یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے ظاہر آپ یہ ساری باتیں کہہ سکتے ہیں آپ کا حق بھی ہے آپ کہیے لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ مدرسے کا گریجوئیٹ بھی ہے یہ حافظ بھی ہے اور یہ قرآن بھی پڑھاتا ہے اب علماء اکرام پہ بھی اگر یقین نہیں ہے تو پھر علماء اکرام آرام سے کہہ دیں کہ جی اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ عالم شالم کوئی نہیں ہے اہمی ملے کا کاری شاری ہے تاکہ صاف ہو جائے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ورنسلی ورنسلیم علیہ رسول کریم بلال بھائی سب سے پہلے تو یہ قابل شرم یا قابل مضبط یا یہ یہ لفظ چھوٹے ہیں اس عمل کے بارے میں اور یہ عمل سلسل کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں کہوں یہ ایک واقعہ یا دو واقعہ ہم دیکھتے ہیں ہر تیسرے چھوٹے دن کوئی نہ کوئی واقعہ نظر آتا ہے اور یہ بہت ہی ناقابل قبول اور شرم کرتے ہیں لیکن تاہر بھائی یہ بتائیے نا کہ ایک عالم جو ہے ایک ٹیچر جو ہے ایک سکول جو ہے ایک مدرسہ جو ہے اس کا تو ذمہ بہت پابندی کے ساتھ ہے نا اب یہ کہیں کہ والدین نظر پہ رکھیں اگر مولوی پہ بھی نظر میرے میں نہیں رکھنی اپنے بچے کے لیے تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کانسل آف اسلامی ایڈیالوجی ریاست علماء کرام کانفرنسز اتحاد مسلمین پھر یہ سب کیا چکر ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قوت نافضہ جو ہے وہ تو میرے پاس نہیں اگر میرے پاس قوت نافضہ آپ اسلامی ایڈیالوجی کانسل کو دے لیں ہم سات دن میں اس کا فیصلہ کر کے اس کو اسی چونک کے عدر لٹکھائیں چار بندوں کو آپ لٹکھا دیں یہ ابھی ہمارے ڈی پیو صاحب بچارے بتا رہے تھے اب ان سے پوچھیں کہ تفتیش اور اس سارے مرحلے کے بعد جب عدازتوں میں کیس جاتا ہے تو کریں صاحبت نظام حدل اتنا کمزور اور اتنا لمبا ہے کہ دس سال بعد بھی اس کو سزا نہیں ہو پائے گی تو اس سے کیا دیکھئے کوئی بھی ہے مولوی ہے یا غیر مولوی ہے وہ خطیب ہے یا ایمان ہے نہیں سر یہاں پہ مولوی ہے سر یہاں پہ کاری صاحب ہے یہاں پہ حافظ صاحب ہے سب کو نہیں رگنا لگائے اس پہ دیکھیں بلال بھائی میں اپنی طرف سے پاکستان علماء کونسل کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے میں آپ کے اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ اس مولوی کو ویسے تو توہین ہے اس کو مولوی کہنا لیکن اس نے جو مولوی کہلیں اسے جو بھی کہلیں اس کو لٹکائیں اسی گھر کے سامنے حفظے کے اندر اندر اب یہ ہم مطالدہ ہم فریق بننے کو تیار ہے اس میں عدالت میں جانے کو تیار ہے مجھے آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ اگلے پانچ سال میں بھی اس کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا آپ کو نہیں یقین کہ ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا تاہر بھائی کیوں نہیں ہوگا کیونکہ مذہبی طبقے سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے نہیں ہوگا اگر اس شخص کے لیے کوئی ایک مذہبی آدمی آئے اسے بھی لٹکانا چاہیے اسے بھی کوڑے مارنے چاہیے چوک کے اتر اگر ایسے خبیص انسان کے لیے اگر کوئی آئے کے لیے اس کو تھوڑا ریایت بھی دے دیں قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے تحر بھائی خدا کی قسم ہم آن ائر تھے اس بات پہ وہ آدمی جس نے کہ مسجد کے اندر زیادتی کی تھی بچے کے ساتھ اس نے آکی آن کیمرہ کا مجھے اللہ واسطے ماف کرنے تو علماء میں کہہ رہے تھے کہ اللہ واسطے مانگ رہے ہیں مافی یہ جو کہہ رہے تھے نا نا وہاں بھائی وہ میرے سروں کے تاج ہیں جو کہہ رہے تھے وہ دین کے نام پر ڈاکو ہے اگر کوئی دین کو سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو مسجد میں زیادتی کریں اس کو ماف کر دو کون ہے یہ مافی جو ہے یا اس مسجد کی حرمت جو ہے یا اس بچے کی حرمت یا اس بچی کی حرمت یہ ٹھیکے دار ہے اس کو مافی جانے کی اچھا مجھے امانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہ ٹھیکے داری ختم ہونی چاہیے علماء اور غیر علماء کا مزاج اسی جگہ پہ ایک پاگل آدمی نے ناموس کر دی قرآن جلا دیا یا پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اس کو جلا دیا ابھی وہ جو دوسرا واقعہ تھا پچھلے دنوں جہاں پہ کہ وہ قرآن پہ اپنی بیوی کی تصویریں لگا رہا تھا ہم نے اس کو اڑا کے رکھ دیا یہاں پہ علماء کا لفظ جب آتا ہے تو ہم کچھ شرمندگی شرمندگی کرنے کی بجائے دیفنسیو کیوں ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے بھائی ہے ہم میں سے دیکھیں بیرال بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ رانہ صاحب جاگتے ہوں گے یہ کس مدرسے کا ہے کس جگہ کا ہے یہاں کبھی ہے یہ ویہاڑی کا پڑا ہوا ہے خانے وال میں رہتا ہے مدرسے کا بقاعدہ گریجوئٹ ہے میری گزارش یہ ہے بیرال بھائی کوئی اس کے اوپر اگر کوئی اس کے پیچھے مذہبی طبقے کا کوئی آدمی دینی طبقے کا کوئی آدمی آتا ہے وہ اس سے بڑا مجرم ہے میں یہ آپ کے اس پروگرام میں بابانگ دوحل کہہ رہا ہوں تاہر بھائی اسی لیے آپ کی بنتی نہیں ہے کمت سے مجھے یوں لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ گرین ٹاؤن میں ایک بچے کو مسجد میں لٹکایا تھا جہاں پہ جمعہ ہوا تھا بچہ اوپر لٹک رہا تھا آپ کو یاد ہے ہم نے لائف کیا تھا اس کے بعد دواروں پہ چوکنگ شروع ہو گئی تھی اس جماعت کی اور وہاں پہ جو عمر ورک تھا وہ نہ ہوتا تو ہوا نکل جاتی ہماری وہاں پہ بیرال بھائی آپ کو یاد ہوگا اس کیس میں بھی آپ اور میں کھڑے ہوئے تھے آپ کے اسی پروگرام میں وہ مولوی ہو وہ غیر مولوی ہو اگر عمر بن خطاب سے ایک بدو جس کا نام تاریخ میں نہیں ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے ایک بدو جس کو کوئی جانتا نہیں وہ کہتا ہے تمہارا کرتا کیسے بنا اور میں جو عمر کی بات کرنے والا میں جھرم کروں تو میں کہوں مجھے معافی دے دو کیونکہ میں نے داری رکھی ہوئی ہے میں نے پکڑی پہنی ہوئی ہے صحیح کہہ رہے ہیں میں رانہ عمر فاروق سے یہ بات کی تصدیق رہا لوں رانہ عمر فاروق آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مجھے آ رہی ہے رانہ صاحب مجھے امانداری سے بتائیں میں آپ کو اپنے دل کی بات یہ بتاتا ہوں اگر ایک جرم میرے جیسا آدمی کر لینا تو کوئی خوف نہیں آئے گا کسی کو بھی مجھے میرے پر انگلی اٹھاتے ہوئے لیکن ایک اگر امامے والا آدمی امامت والا آدمی داڑی والا آدمی موچ رکھنے والا یا موچ کٹی ہوئی والا آدمی کوئی ایسی بات کر لینا تھا اس کو ایک ڈیفنس دینے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے یہ کاری نہیں ہے وہ حافظ ہے اس نے یارہ سال پڑھی ہے دینی تعلیم لی ہے اور بقائدگاہ سنتی آفتہ ہے ہم ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک مذہبی طبقے پر انگلی اٹھاتے ہوئے بیسیت قوم یا بیسیت ادارہ ہم ڈرتے ہیں